بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں ویورز اب سب حیریت سے ہوں گے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوڈا سیول پروسیجر کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے سمن اینڈ ڈسکوری کے بارے میں کہ جب ایک سیول مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ڈیفینڈنٹ کو کیسے سمن کیا جائے گا اور اگر کسی مٹیریل اوبجیکٹ کو کسی ڈاکومنٹ کو کسی بھی چیز کو عدالت میں لے کے آنا ہے بطور ایویڈنس تو اس کو کیسے ڈسکور کیا جائے گا تو سیکشن ٹونٹی سیون ہے سی پی سیگا سمنس تو ڈیفینڈنٹ تو سیکشن ٹونٹی سیون میں کہتے ہیں کہ جب کسی ڈیفینڈنٹ کے خلاف مقدمہ پروپرلی ڈیفینڈنٹ ہو جائے دائر ہو جائے تو پھر سمن ایشو کیا جائے گا ڈیفینڈنٹ کو تاکہ وہ عدالت میں حاضر ہو جائے اور اس کے خلاف جس مدائی نے جس پلینٹیف کیا ہے تو اس کلیم کا وہ آنسر کرے اور آنسر وہ اسی طریقے سے کرے گا جو طریقے کار بتایا گیا ہے سی پی سی میں یعنی وہ جواب دعویٰ دائر کرے گا تو سیکشن ٹونٹی سیون میں سمپل سی ایک بات یہ ہے کہ جب مدائی اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے عدالت میں تو جیسے ہی مقدمہ دائر ہو جائے تو اس کے بعد جو مدائیٰ ہے یعنی جس کے خلاف مقدمہ دائر ہوا ہے اس کو سمن جاری کیا جاتا ہے اس کو بلاتے ہیں عدالت کے آپ آجو آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر ہوا ہے اور آپ اس پلینٹیف کے کلیم کا آنسر کرو تو پھر جب مدائی سوری مدائی جب عدالت میں آتا ہے تو اپنا جواب دعویٰ داخل کراتا ہے اس کے بعد سیکشن ٹونٹی ایٹ ہے سیرویس آف سمنز ویر دیفنڈنٹ ریزارڈ ان این اینار پروینس سیکشن ٹونٹی ایٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو دیفنڈنٹ ہے وہ اگر کسی دوسرے پروینس میں رہتا ہو تو اس کو عدالت کیسے سمن کریں گی تو سب سیکشن ٹونٹی میں بتایا گیا ہے تو سب سیکشن ٹونٹی میں کہتے ہیں کہ سمن کو سرویس کے لیے اسی پروینس میں بیجا جائے گا جہاں پہ وہ دیفنڈنٹ رہتا ہو جس عدالت کے حدود میں وہ دیفنڈنٹ رہتا ہو تو اس عدالت کو سیول کورٹ کو سمن سرویس کے لیے بیجا جائے گا اور کس طریقہ کار کے مطابق بیجا جائے گا تو جو رولز اس پروونس میں بتائے گئے ہیں تو اس رولز کے مطابق اسی پروونس کو بیجا جائے گا سیکشن ٹو ہے یہاں پہ تو جب یہ سمن بیجا جائے گا اس عدالت کو تو وہ عدالت جب اس سمن کو ریسیف کریں گی تو اس سمن پہ آگے پروسیڈ کریں گی اسی طرح سے اس سمن کے اوپر کارروائی کریں گی کہ جیسے یہ سمن اس عدالت نے خود ایشو کیا ہے اور جب یہ عدالت جس کو وہ سمن بیجا گیا ہے وہ اس کے اوپر پروسیڈ کریں گی کارروائی کریں گی تو اس کے بعد اس سمن کو واپس اسی عدالت کو ریٹرن کریں گی جس نے جس عدالت نے یہ سمن ایشو کیا تھا اور جو بھی ریکارڈ ہوگا اس سمن کے ساتھ وہ بھی بیجا جائے گا یعنی جس عدالت کو بیجا گیا تھا اس نے جو کارروائی کی اس سمن کے اوپر کے انہوں نے دیفینڈنٹ تک وہ سمن پہنچایا یا وہ دیفینڈنٹ وہاں پہ موجود نہیں تھا تو جو بھی ریکارڈ ہوگا اس ریکارڈ کے ساتھ یہ سمن ریٹرن کیا جائے گا اسی عدالت کو جس نے یہ سمن ایشو کیا تھا تو یہ سیکشن 29 ہے یہاں پہ کہ جو بیرونی ملک سے اگر کوئی سمن آتا ہے پاکستان میں تو اس کو کیسے سرب کیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ اوٹسٹ پاکستان اگر کوئی سیول عدالت ہے یا کوئی ریوینیو کورٹ ہے وہ کسی سمن یا کسی ادر پروسس کو ایشو کرتی ہیں تو وہ پاکستان کے کسی بھی عدالت کو جہاں پہ دیفینڈنٹ رہتا ہے اس عدالت کو وہ سینڈ کریں گے اور پھر وہ جو پاکستانی عدالت ہے وہ اس سمن کو ایسے ہی سرب کریں گے جیسے کہ یہ سمن اس پاکستان کے عدالت نے ہی ایشو کیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ ایک شرط رکھی گئی ہے ایک پرویزو ہے تو اب وہ جو عدالت ہے جو اوٹسٹ پاکستان ہے وہ پاکستان میں جب کسی سمن یا کسی ادر پروسس کو ایشو کرے گا تو اس کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ جو عدالت ہے اوٹسٹ پاکستان اس کی آتارٹی یا تو فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہو یا اس کو کسی پروینشل گورنمنٹ نے آتارٹی دی ہو کہ آپ پاکستان میں پاکستان کسی عدالت میں سمن یا کسی ادر پروسس کو ایشو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سیکشن ترٹی پاور ٹو آرڈر ڈسکوری یا اب سیکشن ترٹی میں کہتے ہیں کہ اگر کسی اور طرح کی کوئی ڈسکوری کرنی ہے کسی ڈاکومنٹس کو عدالت میں لے کے آنا ہے اس کے لئے کیا پروسس اپنایا جائے گا تو اس میں کہتے ہیں کہ تو جو بھی کنڈیشن یا لیمٹیشن پریسکرائب کی گئی ہوگی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تو جو عدالت ہے وہ کسی بھی ٹائم یا تو اپنی مرضی سے اپنی آن موشن پہ یا کسی پارٹی کے اپلیکیشن پہ یہ آگے فردر ابھی بتایا گیا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ عدالت آرڈر جاری کریں گی یا تو اپنی مرضی سے یا کسی پارٹی کے اپلیکیشن پہ آرڈر جاری کریں گی تمام جتنے بھی ریزنیبل میٹرز ہوں گے اس کے حوالے سے کہ اگر کسی کوئی انٹرگیٹریز ہے یعنی سوال نامہ ہے اس کا کوئی جواب دینا ہے کسی شخص نے تو وہ سوال نامہ کب کس کو ایشو کیا جائے گا تو اس حوالے سے سیول کورٹ جو ہے وہ آرڈر جاری کریں گی یا اگر کسی ڈاکومنٹس کا ایڈمیشن یا کسی فرکس کا ایڈمیشن کرانا ہے تو اس کے حوالے سے بھی سیول کورٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کے اپلیکیشن پہ یا اپنی مرضی سے آرڈر جاری کریں گے یا کوئی ڈسکوری کرنی ہے کسی شخص سے کچھ عدالت میں لے کے آنا ہے کسی چیز کی انسپیکشن کرنی ہے یا کسی جس کو کسی ڈاکومنٹ کو کسی مٹیرل آبجیٹس کو پروڈیوس کرنا ہے یا کسی ڈاکومنٹ کو ریٹرن کرنا ہے تو اس حوالے سے جو سیول کورٹ ہے وہ کسی پارٹی کے اپلیکیشن پہ یا عدالت خود اپنے آن موشن پہ کوئی اس طرح کا نیسیسری آرڈر جاری کر سکتی ہے اس کے بعد دوسرا بات بتائی گئی ہے کہ تمام کنڈیشن اور لیمٹیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے جو سیول عدالت ہے وہ یا اپنے آن موشن پہ یا کسی پارٹی کے اپلیکیشن پہ سمن ایشو کر سکتی ہیں اس شخص کو کہ جس کی اٹینڈنس عدالت میں ضروری ہے یا اس نے کوئی ایویڈنس دینا ہے یا اس نے کوئی ڈکومنٹ پروڈیوز کرنا ہے یا کوئی بھی ادر کوئی اوبجیکٹ ہے کوئی مٹیریل اوبجیکٹ ہے اس نے عدالت میں وہ پیش کرنا ضروری ہے تو اس شخص کو عدالت سمن ایشو کر سکتی ہے آرڈر اینی ایفیکٹ تو بی پروڈ بائی ایفیڈیوٹ یا اگر ایفیڈیوٹ پہ کوئی ایفیکٹ پروف کرنا ہے تو اس شخص کو عدالت آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ عدالت میں آ جاؤ اور یہ جو فیٹس ہیں اس کو ایفیڈیوٹ کے اوپر پروف کرو ثابت کرو اس کے بعد سیکشن 31 ہے سمنٹو ویٹنس کسی ویٹنس کو بلانا ہے تو اس کے لئے کیا کاروائی ہوگی کہ اب ایک ویٹنس کو بلانا ہے کہ وہ عدالت میں ایفیڈنس دے یا کسی ڈاکومنٹ کو پروڈیوٹس کریں یا کسی مٹیریل اوبجیکٹس کو عدالت میں لے کیا ہے تو اس کو جب سمن ایشیو کرنا ہوگا تو اس کے سمن کی اوپر بھی جو اوپر سیکشن 27, 28 اور 29 ہے یہ اپلائے ہوں گے اس کے بعد سیکشن 32 ہے پینلٹی فارڈی فارڈ کہ اگر ڈیفینڈٹ ہے یا کوئی ویٹنس ہے وہ عدالت میں سمن کی اوپر حاضر نہیں ہوتا عدالت میں نہیں آتا تو اس کو پینلٹی دی جائیں گے اب پینلٹی کس طرح سے ہے اس سیکشن میں بتایا گیا ہے اب ایک شخص جو ہے اس کو سمن ایشیو کیا گیا اور وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کو کمپیل کیا جائے گا اس کو تبردستی عدالت میں لائے جائے گا تو عدالت جب اس کو لائے گی عدالت میں تو سب سے پہلے اس کے خلاف ایرسٹ ورنٹ ایشیو کریں گی کہ اس کو ایرسٹ کر کے عدالت میں پیش کیا جائے یا اس کی جو پروپرٹی ہیں اس کو اٹیج کریں گی اور سیل کر دیں گی عدالت یا اس کے اوپر دو ہزار تک عدالت اس کے اوپر فائن بھی لگا سکتی ہے جرمانہ لگا سکتی کہ تم عدالت میں کیوں حاضر نہیں ہو رہے تھے اس کے علاوہ جب اس کو ایرسٹ کر کے لائے جائے گا تو عدالت اسے کہیں گے کہ آپ ہمیں ایک سیکیورٹی دے دو کہ تم عدالت میں آئندہ ہر تاریخ پہ اپیرنس دو گے حاضر ہوں گے اگر وہ کوئی بھی اس طرح کا سیکیورٹی نہیں دیتا اپنے سیکیورٹی داخل نہیں کرتا عدالت میں تو پھر اس کو جو ہے عدالت جیل میں اس وقت تک بھیجیں گی جب تک کہ وہ کسی بھی سیکیورٹی جمع کرانے کے لئے تیار نہ ہو جائے تو یہ کسی بھی جب ڈیفینڈنٹ کو یا وٹنس کو عدالت میں بلانا ہو تو یہ سیکشن اس کو ڈیل کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کی علاج کلیکشن انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا تینکیو سو مچ